داگ دجلیوی حیات، فن اور خدمات اس موضوع پر یہ سہروزہ سیمینار کا آج اختامی جلاس ہے یہ سیمینار ظاہر جس میں ایک تیس مقالے پڑھے گئے اور ایک تیس مقالوں کے علاوہ ایک دو ہمارے جو فاضل مقالہ نگار تھے کسی وجہ سے وہ تشریف نہیں لاسکے لیکن انہوں نے اپنا مقالہ پیش بھیج دیا تھا ایمیل کے ذریعے وہ مقالہ ظاہر ایک وقت ہوتا تو پڑھا جاتا یہ سیمینار جیسا کہ ہم سب نے محسوس کیا کہ بہت سے سیمیناروں میں یا علوی مذاکروں میں کم سے کم داگ دہلوی پر ہونے والے یہ سیمینار اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ اس میں مقالہ نگاروں کو عام طور سے وقت کی تنگی نہیں تھی اور انہوں نے جس طرح سے داگ کی شخصیت داگ کے فن اور اس حد کے ساتھ بہت کھل کے مقالمہ کیا ہے اور جس طرح کے گفتگو ہوئی ہے ظاہرے کسی بھی اچھے سیمینار یا کسی بھی باوقار علوی مذاکرے کا اس سے بڑا کوئی امتیاز نہیں ہو سکتا تو اس کے لیے دائے جو ہمارے سارے اصازہ کرام مہمانان مبارک بات کی مستحقیں گنہوں نے بہت ہی اچھی اور بہت ہی کارامت اور ہم تین روز سے جس طرح سے دیکھ رہے تھے جب یہ اس کی پروسیڈنگ یہ مقالات چھپ کے آئیں گے تو دیکھیں گے کہ واقعیتا یہ کتنا کارامت سب کے لیے ہے خاص طور سے طلبہ اور اسیچ سکالرز نے جس طرح دل جمعی کے ساتھ جس محبت کے ساتھ اور جس طرح سے شانہ و شانہ رہ کر کے اس سیمینار میں اپنا حصہ ادا کیا وہ بھی مبارک بات کی مستحق ہیں میں یہ سب سے اہم جو بات یہ ہے کہ پروفیسر اگل کلام صاحب نے یا شعبہ اردو نے مل کر کے جس طرح کی پلاننگ کی تھی جس طرح کی منصوبہ بندی کی تھی اور خاص طور سے تین مہینہ پہلے جس طرح سے سب کو دعوت نامیں دیئے گئے تھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی کا رد عمل ہے کہ یہ اتنی اچھی گفتگو یہ اتنی اچھے مقالے اور سب لوگوں نے کس کس طرح سے پیش کی وہ سب ساری چیزیں اسی پروفیسر کلام صاحب کی بڑی منصوبہ بندی کا ایک بہت ہی اچھا یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کا آؤٹپوٹ کہیں جانا پڑ گیا ہے میرے خاص تھے کہ وہ انہوں نے مجھ سے کہا ہے کہ جیسی مجھے موقع ملتا میں آتا ہوں ہم اپنے شیخ الجامعہ صاحب کے جن کی خاص توجہ اور انعیت سے ظاہر ہے کہ اس طرح کے علمی مذاکروں کا ہم سب کو اندازہ ہے یونسٹریز کے اندر جامعات کے اندر جو دشواریاں پیش آتی ہیں الحمدللہ ان کی توجہ سے ان کی انعیت کی وجہ سے یہ سیمنار ہر لحاظ سے اپنے آغاز سے لے کر کے اختتامی مراحل تک بہت کامیابی کے ساتھ کامرانی کے ساتھ آگے بڑھا اس موقع پہ پروفیسر شاہیو حنفی صاحب آج کی اختتامی جلاس کی صدرات فرما رہے ہیں اور اس اختتامی جلاس میں پروفیسر شاہناز نبی صاحبہ پروفیسر ابن کمل صاحب اور پروفیسر علی احمد فاطمی صاحب یہ حضرات مختصر نیہاں پر اپنے تاثرات پیش کریں گے میں سب سے پہلے گزارش کروں گا پروفیسر شاہناز نبی صاحبہ سے جو تشریف لائیے اختتامی جلاس میں خواتین کی نمائندگی کے لئے آپ کو بلائے جا رہا ہے چونکہ میں خاتون ہوں اس لئے مجھے پریفرنس دیا جا رہا ہے یا پہلے بولنے کے لئے سرار کیا جا رہا ہے میں ایسی کوئی بات نہیں بولنے والی ہوں جس سے اس یونیورسٹی کی کوئی حد تک ہو یا ڈپارپین کی کوئی حد تک ہو پروگرام بہت ہی اچھا رہا ہے سیمینار بہت اچھا رہا ہے ابھی ابھی جسٹ چونکہ قاضی جمال صاحب نے کہا کہ دوبارہ چاہوں تو کہہ دوں انہی باتوں کو تو میں ضرور یہ کہنا چاہوں گی کہ ابھی جس طرح ہمارے سکولرز جو یہاں موجود تھے یا جو لیکچرز بھی ہیں اس ڈپارپین سے متعلق ہیں ان لوگوں نے جو پرچے پڑے وہ پرچے بہت اچھے تھے بہت محنت سے لکھے گئے تھے ریفرنسز لکھے گئے تھے اور میں نے ان سے یہ گزارش کی ہے کہ آئندہ وہ داکھ کو اپنی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں کیونکہ ہمارے پروفیسر شمیم حنفی صاحب دیں پروفیسر قاضی افضال ہیں پروفیسر قاضی جمال ہیں ان سبوں نے تقیمتی اور اچھی باتیں کہیں ہیں اور بہت صحیح کہا ہے کہ داکھ کو سیکنڈ ریٹ شائروں میں رکھ دیا گیا اور میں نے یہ کہا ہے ابھی یہاں کہ ان کو سیکنڈ ریٹ شائروں میں رکھنے میں ہم جیسے پروفیسران کا ہی آتے ہیں اور یہ کہ اگر پچھلے تین دنوں سے ہم داکھ کے کلام سے زیادہ ان کے زندگی پر توجہ دے رہے ہیں ان کے ماں کے کیریکٹر ان کی نانی کی کیریکٹر ان کے خالہ کے کیریکٹر کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں تو اس سے بڑی افسوسناک بات نہیں ہو سکتی ہے لہذا میرے یہاں گزارش بچوں سے یہ ہے کہ آپ داکھ کو اپنی طرح سے سمجھنے کی کوشش کیجئے گا اور جمال صاحب میں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر داکھ آج یہاں ہوتا تو اس کا ڈی ای نی ٹیسٹ ہو جاتا تو یہ جو ہے کہ جس طرح سے اس کے نجی مسئلوں کو جاننے کے لیے اور جو باتیں کہہ دی گئی ہیں اس کو بھی بار بار ریپیٹ کیا جا رہا ہے تو یہ اگر اس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں تو یہ اس سمینار کی سب سے بڑی ناکامی ہیں لیکن اگر کچھ نہیں اور اچھی باتیں سیکھنے کے لیے ہم آئے ہیں کوئی ایک نیا پرسپیکٹیو لے کے آئے ہیں یا کسی نیا پہلو سے داکھ کو دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ اگر یہ سوچنے کے لیے آئے ہیں کہ داکھ میں کوئی نیا پہلو ہی نہیں ہے کوئی سے ہم تلاش کریں تو پھر یہ افسوسنا بات ہوگی لیکن اگر ہم کچھ نیا جاننے اور سیکھنے کے لیے آئے ہیں سننے کے لیے آئے ہیں تو پہلے دن سے اناگرال سیشن سے شمیہ حنفی صاحب کی باتوں سے جو ہمیں روشنی ملی ہے قاضی افضال صاحب بھی تو آپ کا ٹریٹمنٹ نیا ہونا چاہیے جوان صاحب نے بھی جو باتیں کیا ہمارے نصیر صاحب نے جو باتیں کی اس لبیات کے تعلق سے بلکل نیا تھا اس سے پہلے میں نے کہیں نہیں پڑھا یہ ٹریٹمنٹ ہر کوئی اپنی طرح سے اپنی سوچ کے مطابق کچھ نیا لکھ کے لائے تھا لہذا اس والی ڈیکٹری سیشن میں بھی اگر ہم یہاں مسلحت سے کام لیں سمجھوتے سے کام لیں تو بات بری ہوگی لہذا یہاں بھی ہمیں سمجھوتا نہیں کرنا اور یہ کہنا ہے کہ واقعی میں نے خود داخ کو ایک معمولی شاعر سمجھا تھا لیکن مجھے پڑھنے سے یہ لگا کہ اس سمینار کے لئے جو ہمارے اب القلام صاحب ہیں انہوں نے ہمیں دعوت دے کر کے ہم پر بڑی مہربانی کی ہے کم اس کم ہم نے داخ کو کچھ الگ سوچ کے تو پڑھا اور ان کو بھی پڑھا جنہوں نے داخ پہ لکھا اور ان سے الگ ہٹ کے ہم نے کچھ سوچنے کی کوشش کی ہر شاعر کے اندر بہت کچھ ہے لیکن ہم غور سے پڑھتے نہیں ہیں نہ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جن ہمارے بزرگوں نے جو لگ دیا بس ہم اسی کو مان کے چل رہے ہیں تو یہ جو نیاپن ہمیں قاضی افضال صاحب نے سکھایا ہے جمال صاحب نے نصیر صاحب نے مہدین جنہ بڑے نے ہمارے جو یہ ہمارے بہت اچھے سکولرز ہیں انہوں نے ہمیں بہت کچھ سکھایا دپارٹمنٹ کا اور ہیڈ اف دی دپارٹمنٹ کا پٹیکلرلی بہت شکریہ ادھا کرتی ہوں کہ میں انہیں پہچانتی بھی نہیں تھی لیکن انہوں نے مجھے بلایا انہوں نے مجھے شریک ہونے کا موقع دیا اس کے لئے سبوں کا شکریہ اور آپ جو دو دن سے لگاتا سن رہے ہیں یہاں آ رہے ہیں اور اس سمینار کو کامیاب بڑھانے والے تو آپ ہی ہیں تو آپ سبوں کا بھی بہت بہت شکریہ